دوستو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک خاص مچھلی کے لیے دس سے بیس اجار نہیں بلکہ دو سے تین کروڑ روپے بھی خرچ کر دیتے ہیں جہاں دوستو صرف ایک مچھلی کے لیے لوگ کروڑ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اکثر لوگ مچھلی کا دو طرح سے استعمال کرتے ہیں یا تو مچھلی کھاتے ہیں یا پھر گھر میں ایک اووریم میں رکھتے ہیں ان دونوں کام کے لیے لوگ ساید ہجار دو ہجار یا پھر زیادہ سے زیادہ بیس اجار روپے خرچ کرتے ہوں گے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک خاص مچھلی کے لیے لگ بھک دس سے بیس اجار نہیں بلکہ دو سے تین کروڑ روپے بھی خرچ کر دیتے ہیں جی ہاں صرف ایک مچھلی کے لیے کروڑ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں لوگ اتنا ہی نہیں اسے خریدنے کے بعد لوگ اس مچھلی کی سرکشہ کے لیے آچھا خاصا پیسہ خرچ کرتے ہیں دراصل اس کے لیے مالک گارڈ رکھتے ہیں اور اس کے پول کے لیے اسپیشل سیکروٹیوڈ ڈیجائن کی جاتی ہے اور ایک پہرے میں اسے رکھا جاتا ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کون سی مچھلی ہے اور اس میں کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس پیش سے جڑی ہر ایک بات جو واقعی حیران کر دینے والی ہے ساتھیوں لگجری فلیٹ لگجری کار یا کئی کیلو سونا ہیریس سے مہنگی اس مچھلی کا نام ہے ڈریگن پیش ساتھیوں اس مچھلی کا دوسرا نام ہے ایسین اوروانا پیش کے نام سے یہ جانے جاتی ہے اس مچھلی کو دنیا میں سب سے مہنگی مچھلی کا تغمہ حاصل ہے ایک ریپورٹ کے مطابق چین کے لوگ اس مچھلی کے لیے مہنگی قیمت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس مچھلی پہ یہ کتاب بھی لکھی گئی ہے جس کا نام ہے ڈریگن بیہائنڈ دا گلاس اس کتاب میں اس مچھلی کے بارے میں کافی جانکاری دی گئی ہے اس مچھلی کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اسے اپراد بھی بڑھ گئے ہیں وہ رہنہ کوئی سامان پالتو مچھلی نہیں ہے یا مچھلی دچھڑ پوری ایسی آئی میں پائے جاتی ہے اور یا قریباً تین پھر تک لمبی ہوتی ہے اس مچھلی کے مالک مچھلی سے اتنا پرباویت ہوتے ہیں کہ وہ پالتو جانوروں کے لیے پلاسٹک سرجری پہ بھی کافی پیسہ کھرچ کرتے ہیں ساتھیوں اگر آپ اس مچھلی کی قیمت دو سے تین کروڑ روپے ہے تو آپ یہ جان بھی گئے ہوں گے کہ یا کوئی عام مچھلی تو نہیں ہے کچھ خاص وجہ سے ان کی قیمت کروڑوں میں ہے یہاں تک کہ لوگ اس مچھلی کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں چین میں لوگ اس مچھلی کو گھر میں رکھنا اسٹیٹوس سیمبل مانتے ہیں ساتھی یا بھی کہا جاتا ہے کہ یا مچھلی اچھی قسمت لے کر آتی ہے اور اس کے علاوہ ان مچھلیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ یا مچھلیاں لوگوں کو جیون سنکٹ سے بچاتی ہیں دراصل کچھ سال پہلے ایک سکس نے اس مچھلی کو بیچا اور ویفاری نے اس مچھلی کا تین لاکھ ڈالر میں سعودہ کیا اگر آپ اس کی قیمت کو بھارتی کرنسی کے حساب سے دیکھیں تو اس سکس نے اس مچھلی کو لگ بھگ دو کروڑ بیس ہزار میں بیچا تھا اتنا ہی نہیں مہنگی ہونے کے باوجود اسے لوگ آرام سے خریدتے ہیں ساتھی ہمیں امید ہے کہ ہمارے دورہ دی گئی یہ جانکاری آپ کو جرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ آرٹیکل پسند آئے ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ جرور شیئر کریے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ آرٹیکل کیسا لگا